فائدہ باد میں مکہ مندری نے کیا بھاشپا کے نئے جلہ کاریالے اٹل کمل کا ادھگاٹن سیکٹر پندرے میں بھاشپا کے نئے جلہ کاریالے اٹل کمل کا ادھگاٹن آج شام ماننی مکہ مندری منوہ لال اور بھاشپا پردیش ادش اوم پرکاش دنگر کے کر کمل دورہ کیا گیا اپنے سمبودن میں مکہ مندری منوہ لال نے کہا کہ سنگٹن کے کام کو چلانے کے لیے کاریالے کارکردہ کش کارکرم کارپدتی ضروری ہے اور پردیش کے سبھی جلوں کے کاریالوں کے نام میں کمل ضرور ہوگا اس افسر پر انہوں نے بہت ہی کم سمیں میں کاریالے تیار کرنے کے لیے کارکردہوں کو بتائی دی اور ان کی پریشنسہ بھی کی انہوں نے کہا کہ گروگرام رہو تک پنچگولا کے کاریالے جورل کاریالے کی طرز پر تیار ہوں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی اپلپ دیا جنتا کی بیچ لے کر جائیں گے پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے یہ کہاوت ہے ہم کوئے کو پیاسے کے پاس لے کر آئیں گے سرکاری اجناوں کے لاب انتیم وقتی تک ہر جن کو پہنچائے جائے گا سی ایم نے کہا کہ انتہ لاکھ لوگوں کا ڈاٹا بھی پی 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 کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہے اس کے لابہ ہم نے سٹیج تین چار کے کینسر مریض اور تھہلی سیمیا کے مریضوں کو پینشن بھی دی یہ کارل ہے جس کو پور وقتیوں نے کہا ہے کہ مندر ہے یہ سیوہ کا مندر ہے ہر ایک کارل ہے سیوہ کا مندر ہوگا یہ میں مانکے چلتا ہوں لیکن فردہ باد کا یہ کارل ہے اس کا سیوہ کا مندر کچھ اور پرباہو کشتروں سے بھی ہم پرباہوی بنائیں گے یا تھی میں اپنے بائیوں اور ہرśارہ کرتا ہوں تو گرو وہ گرہ ہے گروہ دوارہ ہے گروہ کا مندر ہے یہ بھی پریڑنا کا سروت رہے گا اے کی پریسل م khác اور میں اگر دائیوں اور رشارہ کرتا ہوں تو ایک ودیالہ ہے جس کو شکشہ کا مندر کہتے ہیں وہ ایک طرف گروہ کا مندر ہے ایک طرف شکشہ کا مندر ہے اور اماڈеромہ یہ جو سیوہ کا مندر ہے نشک گروہ سے ہم کو پریڑنا کا ایک یہ کنج بنا ہے جس پورے کنج سے کلاب ملے یہ کارلے ہمارا یہاں بن رہا ہے بن گیا ہے میں بڑھائی دیتا ہوں ان مطلعوں کو جنہوں نے اتنے کم سمیمی یہ کارلے بنایا ہے کارلے بنا دیا ہے وہاں نے ان کو سمانت بھی کیا ہے انہوں نے بھی آ کر کے ہم کو بھکے دیا کہ میں نے پوچھ لیا تھوڑا سمیم ہے کان میں بتاؤ پیسے سب مل گئے کہ نہیں مل گئے سنکوچ کیا انہوں نے لیکن پاس میں کھڑے ہمارے دوسرے کارکتہ نے کہا کہ نہیں کچھ باقی ہے نیندر گپتہ جی نے کہا کہ جنہوں نے پولے کر دیں گے لیکن بھائی جس نے کارلے بڑھائی ہے وہ انتظار کیوں کرے نیندر گپتہ جی اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے پردیش دکھ جی کی اور سے ایک آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا بھی پیسہ باقی بچا ہے اس میں میچنگ گرانٹ کے روپ میں ہمارے پردیش اگزرکی اپنے پارٹی کارلے سے دیں گے اس لیے آدھا آپ کرو آدھا ہمارے پردیش اگزرکی کروا دیں گے پارٹی دیش اور دنیا کی سب سے بڑی لوگتانترک پارٹی ہے اور جب سب سے بڑی لوگتانترک پارٹی ہوتی ہے تو اس کو اپنا مستار مستار میں بہت چیزیں ہیں کارلے بھی ہمیں سے ایک ہے کیونکہ کارلے بننے سے ستھائی دواتا ہے ابھی بہت اب ہاتھ پر گٹ کیا ہمارے دلات دیکھ جی نے چاہے وہ ننگر گھتا جی کے وہاں پر کارلے رہا ہو یا ہمارے ملن وارٹکا جی ساتھ کے پتن جی گرگ انہوں نے ہم تو سیو کیا ہو اور ایک تیسرا یشویر جی کے سان پر بھی کچھوں میں کارلے پر رہے کام تو کہنا کہ اسے چلتا ہے لیکن پھر بھی وہ سان سمیں سامانے جاتے ہیں اب اس کا کوئی سانی نہیں اس بات کا کہ اپنا سان کا اپنیو بھاتیندہ پارٹک کارلے کے لیے دیا ہے اس کا کوئی یوگدان کم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سب کارلے کسی نہ کسی ویقتی کے کارکتہ کے اپنے سان بانے جاتے ہیں جب ساموئی چور پر کارکتاؤں کے سب کی یوگدان کا وشہ آتا ہے تب ہی وہ ایک ساموئی اپنا سانجھن کا کارلے جب ہوتا ہے تو کارکتاؤں کا اللہ اس سے بڑھتا ہے اس کے من میں الگ سے سکرنا جاتی ہے منوشہ منوشہ ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹی موٹی بات سانگرل میں ہو جائے مان لو کسی کی اگر نیندر گپتہ جی سے نراز کی ہو گئی تو کہیں گے بھیک ہے آپ کر لو میں تو وہاں تو نہیں آؤ ہمشہ سباو ہے کیا آپ کا کیا ہوگا یا ٹپرچندی کے ہاں موڑچندی کے ساتھ تھوڑی سی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو میں تو وہاں تو نہیں آؤ لیکن جب سانگرل کا کارلے بڑھتا ہے تو کوئی کارکتاؤں سے کم ایسا وشہ من میں نہیں لاسکتا کہ یہاں میں نہیں آؤ آج کا دن یہ سابق ہو رہا ہے کہ آج ہم بھاتی دن جنتہ پارٹی کا اپنا کارلے اس کا اوڑھاٹ میں کر رہے ہیں بست میں کسی بھی سنگھن کا جب کام سچاروں روپ سے چلایا جاتا ہے تو ایسا بانتے ہیں کہ کانچ کئے اس میں کام کرتے ہیں اس میں پہلا جس کو کارلے کہتے ہیں کہیں کارلے اور پھر اسی میں لیڈ کی اڈی کے ناتے ہمارا کارکرتہ ہوتا ہے آخر کارکرتہ کی بنا اکیلا کارلے بھی کیا کرے گا اور پھر ان کو سوٹ کرنے کے لیے ہمارا کوش ہوتا ہے کوش کی بنا بھی کارلے بھی نہیں چل سکتا کارکرتہ بھی آگے نہیں چل سکتا پھر سب ملا کر کے جو کچھ ہم کرتے ہیں آخر لگاتار کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس کو کارکرم کہتے ہیں اور انت میں جس پرکار سے ہم کرتے ہیں جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس کو کارپتت ہی کہتے ہیں لیکن یہ پانچ کہتے ہیں تو کسی بھی سنکھرم کو چلانے کے لیے آوشک ہوتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جب ایچار کرتے ہیں تو اس میں پانچ نہیں اس میں چھے کہہ ہو جاتے ہیں اور چھے کہہ چھٹا کہہ کونسا ہے ہمارا کمل کمل بھی آخر کیسے بنا ہے تو ہم سو بھاگوش اپنے چھے کہہ کے اوپر اپنا ناز رکھتے ہیں اور پھر جس کمل کے ساتھ اتل شب جڑ جائے تو کہنا ہی کیا ہے سبھی کارے لے پردیش میں بائیس کے بائیس ان کا نام ایسا ہمارے اتل شب جی نے ہمارے ٹیم نے ویچار کیا ہے سنکھرمانتری جی ہمارے رویند راجوں جی کہ سبھی جلوں میں اپنے جو کارلے بنیں گے اپنے کا نام کمل ہوگا لیکن کمل کے ساتھ ایک قیششن ضرور لگے گی جیسے ابھی گروگرام کا کارلے بنایا ہے اس کا نام گرو کمل رکھا ہے ایسے ہی انے کارلےوں کے نام بھی کہیں تیہ ہوئے ہیں کوئی پنچ کھلا کا پنچ کمل روتہ کا نام منگل کمل رکھا ہے تو اسے بائیس نام جن کو ڈھوڑنے ہیں جو کمل کے ساتھ جوڑ کر کے ہماری طاقت کو ہماری پریڑنا کو یہ بڑھا سکے جیسا بتا گیا کہ ستھی کارلے کے بائیس جلوں میں کارلے بنیں گے یہ کارلے اپنے آپ میں ایک اچھا بڑا کارلے بنا ہے پڑوس میں ہمارا پلون جلا بھی ہے تو کبھی دونوں جلوں کے کارکتا بھی یہاں کارکن کرنا چاہیں تو اسے حساب سے اس کارلے ہوگ کر سکتے ہیں گروگرام کا کارلے اس سے بھی بڑا بنا ہے تو اس کا تو میں نے بیچار کیا ہے کہ دکشن بھارت کے جو چھ ساتھ جلے ہیں ان کا ایک پرکار کا وہ کندر رہ سکتا ہے اس میں چاہے فریدہ پاد کلوال نو گروگرام دیواری مہندرگر یہ سب جلوں کا ایک پرکار کا وہ کندر یہ کارلے بنے ایسے دنوں تک ابھی کارلے بہت بڑا بن رہا ہے تو اس کے سارے جو بسچن کے پر جلے ہیں ان سب جلوں کے لیے ہمارا جو ہوتا کا کارلے ہوں وہ ایک ساموئی کارکرم کا کارکرتاؤں کی بیٹوں کا پرسکشن کا وہ کندر بنے گا اور جو پنچ کمل پنچ کلہ میں بھی بہت بڑا کارلے بن رہا ہے اس میں بھی کیونکہ سرکار اپنی چندگڑ سے چلتی ہے تو چندگڑ میں ہمارے ویدھائک ہیں ہمارے منتری ہیں ہمارے ان چھے ساتھ جلوں کے کارگرتا اس کارلے کا ایک ساموئی کروپ سے جو پیوک کرنا ہوگا اس کو کریں اب یہ کارلے بنانے کی جو ایک پرمپنا شکری ہوئی میں دھنیواد کرتا ہوں اپنے کیندریے نیترت ہوتا ہمیں شراجنے پر دیکھت تھے انہوں نے عوان کیا تھا کہ یہ یگ بھاکی جلتہ پائٹی کا یہ کارلے نرمان کے ناتے سے بھی ایک یگ مانا جائے دیش کے سب کارلوں میں نرمان میں دھنیواد کرتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں کہ دیش میں لگ پر 600 کارلے اس کارکار میں بن جائیں پچیس سالوں سے زیادہ اپنی سیوہ مدرہ میں دینے والا لال چشمہ گھر جہاں ملتے ہیں آپ کو ہر برینڈز کے چشمی جن میں شامل ہیں ریبن چائچن پرادہ بوس ارمانی اوکلے ایک اور بھی برینڈز آج ہی دیں موقع اور آئیں لال چشمہ گھر اور پہنیں اپنی پسند دیدہ چشمی لال چشمہ گھر رشنا نگل مدرہ